مردار چاروں کا بریک اپ آت ماشام روحشت کرنچ سردارتی الیکشن نے اوالا مروچی پا بلوستان اسمبلیاں الیکشن بودتا تو پاکستان پیپلز پارٹی اے امرائیا اید کے جماعت کیاستا نن لیگ نشنل پارٹی او باپ پاہم سردارتی اکاور داتا بلے امانگردن کے سردار صاحب بین پیا آیا محمود کان اچکزائی صاحب امائیت اعلان کو تا ہمائیے ہو داتا بلال ڈار صاحب سنیر صاحبی تجزیہ کار میں مرداری کنگائی آئی امگیشنگ اپتران سلام علیکم ڈار صاحب سلام علیکم ڈار صاحب سلام علیکم ڈار صاحب آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد بلوستان میں مبویند آندلی کے کلاف ایک چار جماعتی اتیاد بنی تو آج صدارتی الیکشن جب او رہے تھے تو محمود کان اچکزائی صاحب صدارتی امیدوار تھے او بھی اچھار جماعتی اتیاد میں شامل ایک پارٹی کے سربراہیں پکتون کو امیب اس کے علاوہ آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی اس اتیاد کے اتیاد میں شامل تھے تو اس اتیاد میں شامل سردار اکثر مینگل صاحب نے جو ہیں محمود کان اچکزائی صاحب کو اپنا اوٹ دیا لیکن نیشنل پارٹی نے ان کو اوٹ نہیں دیا بلکہ صاحب زرداری کی عمایت کی اور آٹھ نقاط پیش کیے انہوں نے یہ بھی بیان جہری کی کہ پیاکستان پیوز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے عادت کے درمیان سیاسی مذاکرات کے بعد ان نقاط پر اتفاق ہوا ہے تو جو الیکشن کے قلاب ایک تحریک تھی مویینہ داندلی کے قلاب بلوچستان میں چار جماعتی اتیاد کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اتیاد یا یہ تحریک تھی مویینہ داندلی کے قلاب باقی رہ گیا ہے نیشنل پارٹی جو ہیں اب عملان اس کا حصہ نہیں رہے گا لیکن جو درنا تھا وہ الیکشن کے خلاف وہ کسی پارٹی کے ایک نظریات کی اوپر داندلی کا کوئی الائنس نہیں تھا ایک ایک چیز سے جس کے سب متاثر ہوئے ہیں سب کا کہنا تھا کہ ہم متاثر ہوئے ہیں سب پارٹیوں کا یہ ماننا تھا وہ ہرایا گیا ہے داندلی کے لئے وہ تارے کٹھے پارٹیوں نے ایک دنگا دیتے ہیں وہ ایک غیر سچی تحاد تھا کیونکہ اس میں بہت ساری جماعتیں نہ صرف نیشنل پارٹی اور پی کے میک ان کا آپس میں کوئی مجھوڑ بھی بنتا بلکہ اور بھی پارٹیاں تھی ان کا ابھی تک کوئی اسی شاہری نظریاتی ہم آنگلی کہیں بھی نہیں پائیتا تھا بلکہ وہ جس کے خلاف نیکشن کرتے ہیں لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر بہاملی کے پوائنٹ کے اوپر سارے کٹھے ہوئے تو نیشنل پارٹی میں اپنا سانس بدلا ہے میرا خیال میں کیونکہ اب جو چلنے والا جس سانس ہے وہ اسے ہٹے گی کیونکہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے پیسٹ پارٹی کے ساتھ وہ ایگریمنٹ اس کی اب غمادی کر رہا ہے اس کی سیفاسی کر رہا ہے کہ نیشنل پارٹی کے بجائے حقومت کا حصہ بنے گی وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی اور پھر یہاں بیٹھ کے ان کا حصہ بن کے ایک حکومتی حاضی جماعت کے طور پر اجلی تیسر کرے گی اور میں سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک بھی ہے اب دھرنے مار یہ تینے اس ملک کو پل ہی بہت افتان پہنچا سکتی ہیں اور ان جس ملک ممالک کی اندر تیسی ادم اس پہ کام ہوتا ہے وہاں پھر کبھی بھی درچی نہیں ہوتی مسائل ختم نہیں ہوتا تو نیشنل پارٹی میں ایک یوٹرن لیا ہے لیکن میں سیوٹرن کو پوزیٹیل یوٹرن سمجھتا کیونکہ اگر وہ پی کے میپ کے ساتھ جاتے ہیں تو جاری بات ہے نیشنل پارٹی میں کوئی سوچ سمجھ گیا اپنی مساورت سے ساتھ ہی یہ ایک بڑا فیصلہ لیا ہے تو اگر وہ میپ کو ورک دے پھر تو ذکینی بات ہے کہ پھر وہ صوبے میں مزید دیرے اطاع بات ہیں اور مزید مشتہات کا شکار بھی ہوتے ہیں لہٰذا انہیں یہ بہتر جانا کہ ہمیں رڑائی میں نہیں جانا بلکہ اپنے لوگوں کو ریلیف میں نہ دلانا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے اس لیے وہ ایک اکمتی اطاعات کا حصہ بنی انہوں نے کہو کہ مہایدہ کیا ہے پیپرس پارٹی کے ساتھ جت کے نقاض تو بہت اچھی ہیں لاپتا اپنات کی بازیابی سی پیک میں جو حصہ ہے بلکہ سیستان کا وہ دھانی ترمین پر عمل درامت بلکہ سیستان کو اس میں پورا پورا حصہ ملنا چاہیے انیف سی ایوارڈ کے حوالے تو ان کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اس کے عمل درامت دوبارہ انیف سی ایوارڈ ہونا چاہیے کہ پیپرس پارٹی کے دور میں ہوا ملازمتوں کے کوٹے میں بلکہ سیستان کا کوٹہ باہل ہو اور اس لیے سکولرشپ جو سیڈٹس کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے اور زیر زمین بلکہ سیستان میں کمی پانی کی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت اچھے پوائنٹ ہیں لیکن مجھے ایک بات ہمیں جنرلائی کہ یہ وہ پوائنٹ پارٹی کے ساتھ بسکت ہو رہے ہیں جس سے انہوں نے وفاق سے فائدہ لیے ہیں وفاق یعنی اطلاعی ترمیم پر عمل درامت وفاق نے کروانا ہے میسنگ پرسن کا مسئلہ وفاق سے ریلیٹڈ ہے طلبہ کے سکولرشپ کا مسئلہ وفاقی حکومت سے جڑا ہوا ہے وہ اسے دیکھیں گے تو آگے چلے گا ہاں زیر زمین پانی کی کمی جو ہے وہ وہ صبائی اور وفاق دونوں کا مسئلہ ایک پوائنٹ ہے باقی جو آٹھ لکات ہیں ان میں مجھے کوئی بھی ایک سی پیکل سمیت اور کوئی بھی ایک پوائنٹ اثر نہیں نظر آتا کہ جو بلوچستان کی حکومت سے رہے کے لگو یعنی جسے بلوچستان کی حکومت نے برائیدار سل کرتا ہو اور یہ باقی سے سات پوائنٹ ہیں یہ تو وفاقی حکومت نہیں کرنے ہیں تو وفاقی حکومت سے محایدہ کرنے کے بجائے نیشنل پارٹی میں اس پر پرس پارٹی کے ساتھ محایدہ کیا ہے اور وہ ان کا محایدہ صدر مملکت کی حمایت سے ایک مشروع ہے تو صدر مملکت آپ کو پتا ہے ہمارے جس سب نے صدر مملکت کا اتنا انتحسیارات نہیں ہیں کہ وہ یہ سارے کام کروا سکتے ہیں یا ان کاموں میں وہ برائیدار مداخت کر سکیں تو یہ معایدہ رکھیں ہونا تو وفاقی حکومت کے ساتھ چاہیے تھا لیکن انہوں نے پرپس پارٹی کے ساتھ کیا ہے پھر شاید اگلے محلے میں یہ معایدہ وفاقی حکومت اور نیشنل پارٹی کے درمیان ہو کیونکہ نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نواز پرانی سہادی بھی ہیں اور انہوں نے ان کی آپس میں وہ اچھی ایڈیسٹیننگ دے گی ہیں باہرکاس یہ اول آل دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے آٹھ کے آٹھ نکات بہت امپورٹنٹ ہیں اور اگر ان کی عمل درامت ہو جائے تو بلکستان کے بہت سارے نکلے حل ہو سکتی ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ آگے بلکستان میں ساری چماسی اتجاج کے بجائے کچھ اس طرح کے نکات پر لے کے آگے بنیں کچھ چیزوں کو چلائیں وہ ٹھیک ہے اگر کسی اتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے اتجاج ہونا بھی چاہیے انہیں حق ہے لیکن اگر ہم سرکل اتجاج میروں گے تو ملک کدھر جائے گا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت طرح ہر چاہتی جماعت ہر چاہتی لیڈر ہر امیدوار اتجاج کرتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملے میں جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک و قوم اور عوام کے خاصے یہ کروں لیکن در حقیقت وہ عوام کی خاصل نہیں ہوتا اپنے ایڈنڈے ہوتے ہیں میری چیزیں کمیں ہوئیں مجھے یہ کام تو نہیں ملا ہے مجھے یہ فائدہ تو نہیں ملا ہے یہ کسی لگے تو نہیں ملی تو اب ہمیں اتجاج کی حاصل پر کرتے بہت کے بات کرنے چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اب بلکستان کے پارٹیاں بلکہ تمام پاکستان کے پارٹیاں کو کم سے کم ایک میز پر کٹھا ہونا چاہیے اور میں انہیت کرتا ہوں کہ جیسا کہ لگ رہا ہے کہ آج جہاں سے پہلے بلکاری جو آپ نے بھی جس نقاط کا ذکر کیا بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایسے نقاط جو ہیں جب بلکستان میں سیاسی جماعتیں انہوں نے وفاق کے ساتھ ایک اتیاد بنایا امایت کا اعلان کیا دو آزار اٹارہ میں سردار اکتر مہنگل صاحب جب پی ٹی آئی کی اتیادی بنی تو انہوں نے بھی چھے نقاط پیش کیا لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے قد اطراف کیا کہ ایک بھی نقاط پر عمل ترامت نہیں ہوا تو آج داکٹ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نونلی کاسٹر پیپلز پارٹی کے سامنے انہوں نے یہ نقاط رکھی ہیں تو بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایمپلیمنٹیشن جو ہیں وہ ممکن ہے یا اس میں کچھ چیزوں یا کچھ نقاط جو ہیں اس کا براہ راست سیاسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کنٹرول جو ہے بلوستان کے تناظر میں اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے اب دیکھیں میں سوائیتا ہوں کہ ماں سوائے ایک پوائنٹ ہے مچنگ بسٹن اس کے علاوہ جو ساتھ میں کہاتا ہے وہ مقافیت حکومت بالکل اس کو کر سکتی ہے اگر ان کی خواہشی سے ہو ان کی نیت کیس ہو تو وہ بالکل سات پوائنٹ کو تو وہ بڑے اچھے تینکے پر سوال کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ بلوستانز والا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیبلشمنٹ کی جب تک رضا مندگی نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ سائل سکر ایسے پوائنٹ کے حل نہ ہو سکے لیکن جو ساتھی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ان کا کام ایسے مہایدے کر کے ایسی بات پیت کر کے ایسے مذاکرات کر کے جسی مہایدے پر پہنچتے ہیں مسائل کو حل کرنے کی پوشش کرنا ہوں اب مہایدے جسے اکسر ننگل صاحب نے پاکستان داری کے انصاف کے ساتھ ایک بڑی اچھی نیت کے ساتھ مہایدہ کیا تھا اور ان کے مہایدے کے نقاط سے وہ سارے کے سارے بڑے زیلید اور بہت اچھے تھے لیکن اب اگر وفاقی حکومت نے نہیں کیا تو یہ ازام اب وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کی اس حکومت پر لگا دار ان کی اوپر لگا بینٹی کے اوپر جو ازام نہیں لگا یا افتر نحمت پر ازام نہیں لگا انہوں نے کوچھل کیا ایک شاسی لگا اسی طرح کو حسد کرتا ہے کہ جسی کو بہت چیز پر جبی انجیز کرے اور کل مہایدہ کرے تو اکثر مہنگل صاحب کی ایک اچھی مووز کی تھی اچھی قاوش تھی ان کی لیکن وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی تھی امران صاحب اس میں عمل درامت کرنے میں وہ ناکام نظر آئے بلکہ میں یہ کونگا کہ وہ دانستہ دور پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہی یا وہ انہوں نے دانستہ عمل درامت نہیں کیا لیکن اب ایک مطلبہ پھر یہ عمل شروع ہوئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس وقت شاید کچھ پیتری آجا لیکن اس وقت ملک بڑی مالی بچکلات کا شکار ہے ہم ہمارے سر سے دپارٹ کا جو خطرہ تھا وہ ضرور ٹلا ہے لیکن ہم ابھی اس پہ بہت ادا بھائر نہیں نکھلے کہ ہم تمہارے لئے مالی سرطحار بہت اچھی ہوگئی ہو اچھی زیفریشن نہیں ہے اب اس پر ٹائم لگے گا تو جی جو انیسٹی ایوارڈ ہے اس پر کوئی ریویو ہو جاتا ہے اور نیا انیسٹی ایوارڈ بچ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی دیکھیں یہ انیسٹی ایوارڈ کو نظر ثانی کرنے کا جو مطالبہ ہے خالی بلکی سان کے ساتھ دانوں کا یہ نیشنل پارٹی کا ڈانسٹو مالک لوچ صاحب سے نہیں ہے یہ سندھ میں والے بھی یہی کہتے ہیں انیسٹی ایوارڈ کو نظر ثانی کی جائے اس میں خیبر بکشن ساوالے بھی یہی کہتے ہیں اس میں نظر ثانی کی جائے تو میرا خیال ہے کہ جب تین سوگے ایک پچھ پی اوپر ہیں تو پھر نظر ثانی ہو جانے چاہیے اور ہو بھی سکتی ہے لیکن ابھی ہمیں مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں کہ ان مالی ہمیں مالی مشکلات سے نکلنا ہے لیکن میں یہ رکھتا ہوں کہ جو نیشنلی اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جس میں روز چین ان کا رول عالمی سطح پر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بہت بڑے بڑے الائیس بن رہی ہیں جس میں برکس کا ایک اصحاد بہت امپورٹنٹ ہے اور برکس میں پاکستان نے بھی سمولیت کے لیے اپنی بقیتہ درخواست بھی دے دی ہے تو اس تناظر میں پاکستان کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاریگ ہونے پھلی ہے اسی سال انشاءاللہ چین کے صدر اسی طرح سودیہ کے محمد بن سلیمان صاحب اسی طرح یو اے کے پریزیڈنٹ یہ تین ممالک کے سردراہان مملکت یہاں تشریف لانے والے ہیں اور ان کی آمد پہ یہ خالی آمد نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی انویسمنٹس آ رہی ہیں جو سی پیٹ کے نام سے آ رہی ہیں اور اس میں ترکی بھی شامل ہونے جا رہا ہے اس میں گلائٹر بھی آگے شامل ہونے جا رہا ہے اور اسی سی پیٹ میں سینٹرل ایشین جاستے ہیں ارمانستان کے سارے ملکت سامل لگے جاری ہیں اور یہ انویسمنٹس درہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا چاہ میں امن اعمال مل گیا ترسی استقام مل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت حال دو سال کے اندر پاکستان کے معاشی سنتحال میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہو سکتے ہیں جو زرداری صاحب ہیں تو بہیسیت صدر انہوں نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے جب وہ بلوچستان میں گئے الیکشن کمپین میں توربہ انہوں نے بڑے بڑے وعدے کی اسپیتال بنانے کا تو آج بلوچستان میں انہوں نے حکومت بنائی بہیسیت صدر بھی بن گئے تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہیسیت صدر کیوں کہ جب دو آزار آٹھ کے الیکشن کے بعد صدر منتقب ہوئے انہوں نے آگا زکو بلوچستان جیسا پیکج دے دیا بلوچستان کے مسائل عل کیے تو آسف زرداری صاحب بلوچستان کے حوالے سے کیا مصبت اقدامات لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جب وہ صدر منتقب ہو گئے اور بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے وپاک میں بھی وہ حصہ دار ہے میں وہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ پرزنٹ آف پاکستان کا پاکستان کے انتظامری معاملات میں یا آنی معاملات میں کوئی اتنا بڑا دول نہیں ہے نہ ان کے اتنے زیادہ خیارات ہیں کہ صدر مملکت این ایس ای وارڈ میں بھی تبدیلی لے آئیں گے این ایس اور کوئی بڑے ڈیم لانے کے بھی علانہات کر دیں گے یا کوئی پاکست بھی لے آئیں گے بلوچستان کے لیے بڑا ظاہری بات ہے ان کی وفاق میں حکومت نہیں ہے وہ ایک پاکی حکومت کی ان کی پارٹی کی تہاتی ضرور ہے اور ان کی بڑی اچھی پوزیشن ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ایک مہائدہ ہے میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مالک بلوچستان نے بڑا زیرک انداز میں اپنی سیاست کی ہے انہوں نے وفاق میں ایک مضبوط اتحابی دھرے ہو اس چیز پر قائل کیا ہے آسنکات کی اوپر اور وہ آسنکات اگر وہ جہری بات پر دیکھیں نیشنل پارٹی کی چھوٹی پارٹی ہے سوبے کی پارٹی ہے اور اس کے ایک بڑی پارٹی کو جو پاکستان میں اس وقت دوسری بڑی پارلیمانی جماعت اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اس کے بعد اگر آگے ظاہری بات ان کے نون لیگ کے ساتھ بھی بڑے درینہ تعلقات ہیں اور نون لیگ نے ان کو پانچے سیٹے ہونے کے بہوجود وزارتی حالہ بھی دیئے اور ڈاکٹر مالک نے بہت اچھے طریقے سے دلیوری دیئے تو ان کے آر لیڈی نون لیگ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلہ اور آخری معاہدہ نہیں ہوگا بلکہ نیشنل پارٹی درستر مالک نے اس کی حدث میں اگران ایک اور معاہدہ باپاکی حکومت کے اثاث کرنے جائے گی اور اس میں ہم کو بیٹھ کے معاملات کو آگے بنائیں گے اور ساتھ میں وہ بفاق میں جو میری اثاث ہیں یہ بھی ہے کہ ان کو بفاق میں بھی بزارت ملے گی اور بفاق میں ادھے دیئے جائیں گے اور اس کے پر یہی ہی ہوتا اگر رہن ہاتھ ہے جب ہمیں سوئی زہادتیں ملیں گی تو وہ اس میں اپنے سبے عوام کے مسائل کی بیٹھری کے لیے کسنا کو ضرور اپنا حصہ ڈائیں گے تو یہ اچھے موپ ہے پلے اور انہوں نے ایک پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا پھر مہنگلی کے ساتھ بھی وہ معاہدہ کر لیں گے تو پھر اس سے ایک سریکٹر بریٹھ ہوگا اور وہ بار بار ہر موقع سے یاد دہانی کرائیں گے جنوں پاسموں کو کہ بلکنستان کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ آٹھ نسات سے سائن کیے ہیں مربانی کریں ان کے بیٹھری لائیں اور پانچ سال تک جب وہ بیٹھے لسکر پر سائمہ دیں گے اور بہر بہر یاد دھانی کریں گے تو کچھ نہ کچھ بیٹھری ضرور ہے جی میں یہ نہیں کہتا کہ ان آٹھنسات کے کوئی شو بھی تک یا ستر بھی تک عمل درامت ہو جائے گا لیکن اگر ان کے تیس پالیس پرچنٹ بھی عمل درامت ہو گیا اگر اتنا بڑا کام کر دیا تو میری نظر میں یہ بہت اچھا کام ہے اور میں نیچنل پارٹی کی اس سیاست کو سپورٹ کرتا ہوں میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اعتجاد سے بجائے مزاکرات اور بیٹھ کے بلکنستان کے سجموں کی سبے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بہت اچھی کاویس ہے ہم جی میں انہوں سے قدر کی نغازتا دیتا ہوں اور مجھے نید ہے کہ بلکنستان کی تمام سیتی بات میں اسی پیٹرم سے چل کریں تو یہ بہت بڑا اثر ہوگا کہ وہ گلتشان کی مفائل حل کریں بہت بہت شکریہ ڈار صاحب میں کالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے مردار چاروں کا بلال ڈار صاحب سے نیر صاحب کی تجزیہ کر کپتران کنگا بلوچستانہ کاز طور پر صدارتی الیکشن نے اوالا بازیں جماعت کیستان اعنی حکمت عملی تبدیل بوتا چار جماعتی اتیاد جوڑ بوتا ایلیکشن نام ویینہ داندلی کلاف آئی تو کا پی کے میپ ایچ ڈی پی اور بی این پی اور نیشنل پارٹی آوار گوتتے گا چونکہ نیشنل پارٹی آزار زرداری آؤٹ دیا گیا اعلان کتا ہو مروچی عملان آیا اوٹ آمد آتا ہو آیا اشت نقات کیستان پاکستان پیپلز پارٹی دیمہ پیش کتے گا تو بنیادی سوال میں ہمیشہ کہ آیا پیپلز پارٹی آئی پیش کتے گئے نیشنل پارٹی آشت نقات کیستان اس نے امپلیمنٹیشن چہ وڑا ممکن ہے اوڈو منیم گا زرداری بحیثیت صدر بلوستان مسئلانی اوالا چہ وڑا کرداری اداکت کا چونکہ صدر بوتا پاکستان دوہزار اشتے گچین کا آئی آگاز حقوق بلوستان کیسنے ہوتی منشور بار جوڑ کتا اروادہ بلوستان شتا یہ نارایا منشور امی بوتا کما آگاز حقوق کتا بلوستان بنیادیا دیا گھتا گا تو الیکشن پیسا روڈی کیا تربتا الیکشن مہیں میں دوران جلسا ہی کتا کتا بلوستان اسپیتال جدید جوڑ کنک بھی ہو دو منیم گا بلوستان آپے مسئلہ دشوگیوار کنک بھی ہو دیگے باز ہی آسراتی بلوستان دیا گوا تو چاری پیپلز پارٹی حکومت جوڑ کتا بلوستان وفاق کام اتیاد اتیادی ہو دو منیم گا صدر پاکستان ہے وہ دیگے سرائن تو اچھی کرداری اداکا بلوستان ہے اوالا گو امید آکا مراک شاہدو پاتلاز گتر نالتا بلوستان رضا عبدی اللہ باوٹے گتر نالتا بلوستان